ناظرین دنیا کی قدیم تحضیبیں آج بھی انسان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اسی لئے آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے وادی حسن کے قدیم ترین شہر مہنجو دارو کی اور اس کے ساتھ قدیم ترین ایٹمی جنگ کہاں ہوئی تھی اور اس کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو آپ پھر تک لازمی دیکھئے گا دوستوں انیس سو بیس میں جب وادی حسن کی خودائی کی گئی اس وقت یہ زمین بوس شہر دریافت ہوا جس کے بارے میں تمام ماہرین کی رائے میں تفاق پایا گیا کہ یہ محضر ترین شہر چار ہزار سال پہلے عباد تھا اگر بات کی جائے مہنجو دارو کی تذیب کی تو اس بارے میں بھی ماہرین میں تفاق پایا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ نہایت محضر تھے اور ان کے مکان نہ صرف کشادہ تھے بلکہ پکتہ اور مضبوط انٹوں کے پنے ہوئے تھے خدای سے ملنے والے کھنڈرات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ انتہا کی حد تک ذہین ترین لوگ تھے جنہوں نے چار ہزار سال پہلے ہی نکاسی آب سلسلہ شروع کر دیا تھا جبکہ ان کے گھروں کے بھی واش رومز اس دور میں گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے اور اگر بات کی جائے ان کے ذریعے معاش کی تو یہ لوگ کھیتی باری میں غیر یقینی حد تک ماہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بیرونے ملک سے آنے والے تاجروں کے لیے ویزا مقرر کر رکھا تھا جو کہ دنیا کا سب سے قدیم ویزا مانا جاتا ہے ناظرین اس شہر کی تباہی سے متعلق مختلف ماہرین کی مختلف رائے ہیں سرمارٹیول ویلز کے مطابق اس شہر کی تباہی کے بارے میں کوئی ختمی رائے نہیں دی جا سکتی البتہ ایک نظریہ ہے کہ آریہ کوم جو کہ دو ہزار سال قبل ہندوستان کے شمال مغرب کی طرف سے آ کر حملہ آور ہوئی اور یہ تباہی اس حملے کا نتیجہ دی اس نظریہ کے مطابق یہاں کے لوگ محضب ضرور تھے لیکن جنگ کے فن سے ماہر نہ تھے جبکہ آریہ ایک جنگجو اور وحشی کون تھی ایک اور نظریہ کے مطابق جب خدائی کے بعد انسانی دھانچے دریافت ہوئے تو ان کے اوپر سے کسی ہتھیار یا آلے کے نشانات نہیں ملے اس لیے یہ جنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی قدرتی آفت کا نتیجہ ہے جبکہ ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس شہر کی تباہی کی وجہ اس وقت تریائے سندھ میں آنے والا بڑا سلاب ہے جس کے باعث یہ شہر غرق ہو گیا اس کے علاوہ برطانیہ کا ایک مشہور آرکیالوجیسٹ ڈیویڈ ڈیلپورڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قبل از مسیح سے پہلے کی تمام تحضیبوں کا اس نے بارہ سال تک مطالعہ کیا ہے وہ اپنی کتاب ہندوستان کی تباہی میں لکھتا ہے کہ اس کے شہر میں محدود پیمانے پر ایک ایڈمی جنگ ہوئی تھی جس وجہ سے یہ سارا شہر غرق ہو گیا ناظرین ماہرین کے یہ تمام نظریات کے مکمل طور پر درست نہیں مانا جا سکتا کیونکہ یہ محض ایک نظریہ ہی ہے اصل راز سے واقع تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس راستے شاید بردہ اٹھا لیا جائے دوستوں امید ہے کہ آج کی پر اسرار ویڈیو کو بہت پسند کریں گے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ فیس بوک یا واتس ایپ پر لازمی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اللہ نگے بان